مسلمانوں کی کھو دی گئی ایک ایسی خندق جس سے قریش کے اتحادیوں کو شکست نہ ہو سکی اس غزوے کو غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا اصل نام کیا ہے اس جنگ میں کتنے مسلمان اور کتنے قریش مکہ تھے تمام تر تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے گزارش ہے میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور دیجئے غزوہ خندق کو جنگ احضاب بھی کہا جاتا ہے لفظ احضاب حضب کی جمع ہے جس کے معنی فوج یا گروہ کے ہیں کیونکہ جنگ خندق میں عرب کے مختلف قبائل کی متحدہ افواج نے اسلام کو نستہ نبوت کرنے کی غرض سے حصہ لیا اس لیے جنگ کو جنگ احضاب بھی کہا جاتا ہے اور اس کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے سر زمین عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ کے اندر تفاہ کے لیے خندق خودی تھی کیونکہ عرب میں خندق کا رواج نہیں تھا اس لیے مخالفین اسلام کے ذہن میں اس قسم کی کسی صورتحال کا وہم و گمان تک نہ تھا لہٰذا جب انہوں نے غیر متوقع طور پر خندق کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور اس نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی حل تلاش نہ کر سکے اور حکمت کے سامنے بے بس اور ناچار ہو کر رہ گئے اس جنگ میں قریش مکہ والوں کی تعداد دس ہزار تھی جبکہ مسلمانوں کی تعداد تین ہزار تھی یہ جنگ سال چھے سو پاسٹھ میں لڑی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشمنان اسلام کی تیاری کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرع کیا اس نائے خطرے کا مقابلہ کیوں کر کیا جائے آخر اس مشرع سے یہ قرار پایا کہ شہر بند ہو کر مقابلہ کیا جائے اس مجلس مشاورت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے انہوں نے شہر کی حفاظت کے لیے ایران کے طریقے پر خندق خودنے کا مشرع دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر خود خندق کا نقشہ متعین کرنے لگے شہر کے تین اطراف دشوار گزار پہاڑ مکانات اور خجور کے گھنے باغات تھے جو شہر کی پناہ کا کام دیتے تھے صرف شمالی سمت یعنی شامی سمت کھلی تھی اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے شمالی مشرقی سے شمالی مغرب تک نیم دائرے کی صورت میں خندق کے لیے حاسیہ کھینچا اور دس دس صحابہ کے گروہ کو دس دس غزر زمین کی خدائی کا کام سوپا تین ہزار خدا کاران اسلام نے بیس دن میں خندق مکمل کر لی یہ خندق پندرہ فٹ گہری اور پندرہ فٹ چوڑی تھی اور مجموعی طور پر ساڑھے تین میل لمبی تھی دوسرے قبائل نے بطور خود اپنے محلوں کی حفاظت کے لیے اسے اور آگے بڑھایا اور جنوب میں عیدگاہ کے مغرب سے گزرتے ہوئے قبائل کے روخ کافی دور تک بڑھا لیے گئے درمیان میں کئی ایک پہاڑیاں بھی تھی ان پر حفاظتی چوکیاں متعین کر دی گئیں سنگلاخ زمین جاڑے کی شدت اور فاکہ کشی کی صحبت سے بینیاز صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب و روز کی کلوش سے خندق کو مکمل کیا اس دوران احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکام مزدور کی حیثیت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمرا خندق کی خودائی میں شریک رہے پتھر کھودتے کھودتے اتفاقاً ایک سخت چٹان آگئی کسی کی ضرب کام نہیں دیتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تین دن کا فاکہ تھا اور پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے پھوڑا مارا تو چٹان ایک تو وہ خاک تھی اور ساتھ ہی حادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یمن ایران اور رومی علاقوں کی فتح کی نوویت سنائی منافقین نے سنا تو تنس کی کہ یہ وعدہ قریب ہے اسی آسنا میں ان مکانوں کی مرمت بھی کرا لی گئی جو دشمن کی زد میں آ سکتے تھے عورتوں اور بچوں کو حویلیوں میں محفوظ یکجہ کر لیا گیا اور ان کی پاسبانی کے لیے ان کی غیرت اور حمیت کا پہرہ کافی سمجھا گیا صرف ایک مرد حضرت حسان بن ثابت جنہیں جنگ سے معاف رکھا گیا تھا ان کی نگاہشت پر متعین کیا گیا خندق کے اندرونی کنارے پر پتھر کے ایسے چھوٹے بڑے ٹکڑے جمع کر دئیے گئے جو وقت پڑھنے پر دشمن پر برسائے جا سکیں خندق کی تیاری کے بعد صلح کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کر مجاہدین اسلام جن کی تعداد تین ہزار سے زائد نہ تھی صرف آرائی کی گئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو کئی دستوں میں تقسیم فرمایا اور انہیں خندق کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پھیلا دیا خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سرخ رنگ کا خیمہ نصب کیا گیا قبیلہ یہود بنو قریضہ مجساق مدینہ کے تحت مسلمانوں کے حلیف تھے لیکن وہ اپنے قلوں میں دروازے بند کر کے بیٹھ گئے اس لیے ان کو فطرت سے خدشہ لاحق تھا لہٰذا انہیں مروب کرنے کے لیے ہر رات اسلامی دستے شہر میں شکست لگاتے اور تکبر کے نارے بلند کرتے رہتے تھے شیوال پانچ ہجری میں خندق کی تکمیل کے بعد جلد ہی ابو سفیان کی سر کرپکی سے شہروں سہراؤں اور جنگلوں کے ویشی اور دریندے صفت قبائل قریش یہود اور بد پرستیوں پر مشتمل دس ہزار کا لشکر میدان احد میں پہنچ کر خیمہ زن ہوا وہاں مسلمانوں کو نہ پا کر ایک سلاب کی شکل میں مدینہ کی طرف پڑھے لیکن غیر متوقع خندق دیکھ کر وہ دل محسوس کر رہ گئے اور کوشش میں پڑھ گئے شہر میں داخلے کی کوئی سبیل نہ تھی خیمے گاڑ کر بیٹھ گئے قریش نے مجمعیہ السیال کے پاس پڑھاؤ کیا اور بنو اتفان اوہد کی طرح پہنچ گئے جب بھی خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے مجاہدین اسلام کے تیران کا استقبال کرتے ابو سفیان نے دو ہفتے اسی طرح گزارے لیکن اس کا لشکر اسلامی ذہانت اور حکمت کے سامنے بے بس اور ناچار تھا ادھر مسلمان پوری طرح چوکے ہوئے تھے اور ان کے دستے باری باری خندق کی نگرانی کرتے اور دن رات وہاں پہرہ دیتے تھے دست بدست جنگ کا سوال ہی نہ تھا کبھی کبھار ترفین سے تیز اندازی یا سنگ بازی ہو جاتی بعض اوقات دشمن کے گھوڑے دوڑ کر خندق پار کرنے کی کوشش کرتے جو خندق میں داخل نہ ہو سکتے تھے اور وہیں ہلاک ہو جاتے کفار نے شروع میں یہ ترتیب اختیار کی کہ عرب کے مشہور جنرنیلوں کا ایک ایک دن متعین کر دیا چنانچہ ہر جنرنیل اپنی بار کے زور پر پوری فوج کو لڑاتا مگر خندق ابو اٹھ نہ کر پاتا آخر ایک روز عام حملہ کیا گیا اور سارے فوجی حرکت میں آگئے اتفاق سے ایک جگہ سے خندق کچھ کم چوڑی تھی وہاں سے عرب کارنامی پہلوان عمرو بن عبدالزرار چند نوجوانوں کے ساتھ خندق ابور کرنے میں کامیاب ہو گیا عمرو بن عبدو نے مسلمانوں کو مقابلے کیلئے لڑکارا حضرت علیہ السلام شیر خدا نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور تقبر کا نعرہ بلند گیا عمرو کے باقی ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے اور ان میں سے نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں گر پڑا اور ہلاک ہو گیا اس روز تمام دن مارکہ کا بازار گرم رہا یہی وہ دن ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار نمازیں قضا ہوئیں محاصرے کی توالت سے کفار بہت پریشان تھے چنانچہ بہمی صلح و مشرے کے بعد انہوں نے بھرپور حملے کرنے کا پروگرام بنایا یہ تائے پایا کہ بنو قریضہ کو مسلمانوں کے خلاف اہد شکنی پر امادہ کیا جائے تاکہ وہ اندر سے حملہ آور ہوں یہود کا یہ قبیلہ ابھی تک مدینے میں آباد تھا اور مساق مدینہ کے تحت مسلمانوں کا خلیف تھا شروع میں بظاہر اس کا رویہ درست تھا لیکن جو جو محاصرے نے تول پکڑا اور مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا تو بنو قریضہ کے یہودی غزاری پر امادہ ہو گئے توران محاصرہ بنو نظیر کا سردار یہیہ بن اختیب بنو قریضہ کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو گیا یہ وقت مسلمانوں کے لئے بہت نازک تھا چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سو سپاہیوں کا ایک دستہ بنو قریضہ کے متوقع حملے کی روک تھا کے لئے متعین کر دیا بنو قریضہ نے شہر کے امن میں خلل ڈالنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے ان قلوں پر حملہ کرنے کی ساجش کی جہاں مسلمان عورتیں اور بچے چمع تھے اور ایک یہودی کو حالات کا جائزہ لینے کیلئے پھیجا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرات سے کام لے کر خیمے کی ایک تناب سے اس یہودی کو حلاک کر دیا اور پھر اس کا سر کاٹ کر قلے سے باہر یہودی کی سمٹ پھینک دیا یہودیوں نے سمجھا کہ قلے کے بہادر ان اسلام سے خالی نہیں چنانچہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے پھر انہیں اس طرح مو کرنے کی ہمت نہ ہوئی ایک رات پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک زور کی آہدی چلی کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے اور ان کے خیمے اکھڑ گئے جس سے وہ الٹ پھلٹ گئے اور نسط و نابوت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں دشمنان اسلام کا آخری حملہ ختم ہو گیا چنانچہ جب رات کا پردہ اٹھا اور صبح ہوئی تو خندق پار کی سطح دشمن کے وجود سے صاف تھی مسلمانوں نے شہر میں لوٹ کو خدا کے حضور حدیہ تشکر پیش کیا کہ انہیں مسئبت سے نجات ملی موسیقی